اتر پردیش کے بھلے نکائے چناب پر بریک لگ گیا ہو لیکن ملسے چناب کے لیے سب کے اپنے اپنے دعبے ہیں اتر پردیش نے ویدان صبح پریشت سکھ شک اور نکتک ارشید کے پانچ سیٹوں پر چناب ہونے ہیں ملسے کے دو سیٹوں پر نردلیوں کے خاتم ہیں اور تین سیٹوں پر بی جی پی کے قبجہ ہے ایسے میں سماجبادی پارٹی ایک بار پھر سے ویدان پریشت میں نیتا پرتپکش کرسی حاصل کرنے میں جھوٹی ہے سبہ اگر انہیں چناب میں ایمیل سی کی ایک بھی سیٹ حاصل کرتی ہے تو اسے ویدان پریشت میں نیتا پرتپکش کا درچار فر سے مل جائے گا تو وہیں بھارتی جنتا پارٹی پانچ سیٹوں کو پر جیتنے کا تابق کر رہی ہیں اتر پردیش میں اسناد تک ایمیل سی چناب کو لے کر سرگرمیاں تیج ہیں پانچ سیٹوں پر چناب ہونے ہیں جس میں سے تین سیٹے بھارتی جنتا پارٹی کے پاس ہیں اور دو سیٹوں پر نردلی ہیں سماج وادی پارٹی کی نگاہیں بپچ کے سیٹ پر ہیں سماج وادی پارٹی پوری رن نیتی کے ساتھ مل سی چناب میں تیار ہے بھارتی جنتا پارٹی کی بات کیا جائے تو بھارتی جنتا پارٹی کا کہنا ہے کہ سماج وادی پارٹی کا استر پردیش میں نہیں رہا ہے اور بھارتی جنتا پارٹی بیدان پرشت کے چناب میں پانچوں سیٹے جیتنے کا دعویٰ کرے گی اب دیکھنے والی بات یہاں ہوگی کہ ملسی ویدھان پرسط کے چناؤں میں سائیکل دوڑے گی یا بھاجپا ایک بار پھر اپنا کمل کھلائے گی لکھناو سے عبیناش ایم کے نیوچ سماج وادی پارٹی کیا طاقت جوگ رہی ہے اس کے چناؤں کے نتیجے بتا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی ویدھان پرسط چناؤں کے لیے پوری طاقت پورے منویوگ سے اور ایمانداری سے چناؤں میں لگی ہے پانچ سیٹوں پر چناؤں ہو رہا ہے پانچ سیٹے بھارتی جنتہ پارٹی اس ناتک سکھک کا چناؤں ہونا ہے اور اس میں پانچ سیٹے اگر ساپا جیتے گی تو بھدھان پریشت میں نتا پرتیپکس ساپا کا ہو جائے گا اس لیے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کی بھدھان پریشت کے اندر نتا پرتیپکس ہو جائے اس کے لیے جو سکھک ہیں ان کو سماجوادی پارٹی کے پرتیاسیوں کو ووٹ دینا چاہیے بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار اس چناؤں میں بھی پوری دھاندلی کرنے کا کام کرے گی